جو نیکسٹ گراف ہے جو جیو گرافی سے جو ہماری فیزیکل لوکیشن ہے اس سے ریلیٹی ہے اور پھر اس فیزیکل لوکیشن سے یا جیو گرافیکل لوکیشن سے ریلیٹی جو چیزیں آپ میر کرنا چاہتے ہیں ان پہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی سوشل سائنسز میں یا بہت ساری سرویس انڈسٹری میں اس کی ایک اپنی اپلیکیشن ہے اس کے اندر آپ کو دیفرنٹ یو ایس یونیٹی سٹیٹس آف امریکا اس میں آپ کو جو یہ لوگوں کی ویٹ سے ریلیٹیڈ کچھ دکھا رہا ہے دیفرنٹ سٹیٹس میں پوپلیشن بھی میٹر کرتی ہے لیکن یہ جو اس کی پرسنٹیج ہے کتن لوگ جو اوبر ویٹ ہے وہ کہاں کہاں پہ کیا کیا ان کی پرسنٹیج ہے اب یہ انفریشم مائٹ بھی جو کوئی ویٹ لاؤس کی کوئی پروڈکٹ بیچنے والے ان کے لئے انٹریسٹنگ ہو سکتی ہے یا یہ ایون کیونکہ جو زیادہ جن لوگوں کی باڈی میں فیٹ ہوتا ہے دیار مور انکلائن ٹو گیٹ سک ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے رائیٹ تو وہ جو اوبر ویٹ لوگ ہیں ان کے بیشمار مسائل ہوتے ہیں دی گیٹ سک ارلی ان کے یو نو ان کے لئے بھی ڈیزیز کنٹرول کے لئے یا جو ہسپیٹلز ہیں ان کے لئے یا فارماسوٹیکل کمپنیز کے لئے یا میبی جو جیم ہے ان کے لئے بھی this can be an area of interest کہ وہ کس طرح سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں پھر اس کے اندر جو ایک اور امپورٹن چیز ہے ابھی تو یہ آپ کو پوری سٹیٹ کا ڈیٹا نظر آ رہا ہے لیکن اسپیشلی ان کے پاس یہ جو ڈیٹا ہے یہ بھی آپ یا بھی یہ یوز ہو جی جس سے آپ کو گھر کا جو اڈریس ہوتا ہے ایک یونیک اڈریس ہوتا ہے ہر گھر کا تو وہ اس سے آپ کو وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو گھر ہے اگر آپ اس کو اس میں ڈالیں فرض کریں گوگل مائپ کے اندر آپ زیپ کوڈ ڈالیں اور دیفرنٹ کنٹریز وہ دیفرنٹ کوڈیوز کرتے ہیں بیسڈ آن دی جی ایس کوڈینٹس تو وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ آئی ہے جگہ اور وہاں پہ وہ پھر وہ فرض کریں کہ ایون یور اگر آپ اسی کو تھوڑی دیر کے لیے ووٹر لسٹ میں اگر آپ کنورٹ کر لیں ساری انفرمیشن کو کہ انہوں نے کوئی فرض کریں پری پول جو وہ جو پری الیکشن کو پول ہوتے ہیں اوپینین پول جو ہوتے ہیں وہ کسی نے کنڈکٹ کی ہیں دس یا پندرہ یا بیس سٹیٹس میں تو اے پارٹی کے سپورٹر کتنے ہیں بی کے کتنے ہیں سی کے کتنے ہیں تو وہ انفرمیشن بھی اگین جیومیٹریکلی اویلیبل انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اور بھی کئی اگزیمپل ہیں جہاں پہ ہم اس طرح کی انفرمیشن یوز کر دیں پھر اس کو یہ آپ دیکھیں کہ اب جو ڈیفرنٹ لینڈ ایریاز ہیں اگر ڈیزرٹ ہے تو وہاں کے کیا ڈینیمکس ہیں اویسیز ہے اس کے کیا ڈینیمکس ہیں ایف یا لیوگن میٹروپلٹن سیٹی اس کے کیا ڈینیمکس ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اگین سوشل سائنسز سوشل لائف کے پونٹ ایویو سے یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں ویری انٹریسنگ ابھی ٹیلی کوم کمپنیز کے ٹاور آپ نے دیکھے ہوں گے ہر جگہ بھی لگی ہوتی وہ جو ہر ٹاور ہے اس کی ایک لوکیشن ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پوری ورکنگ ہوتی ہے کہ اس ایریے میں فرض کریں کہ آپ کسی کی اگزیمپل لے لیں ڈاؤن ٹون میں ایک جو سینٹرل لوکیشن آپ کے شہر کی وہاں پہ ایک ٹاور لگا ہوئے اور وہ پلین کرتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی کالز ایک دن کے اندر ہوں گی اگر آپ وہ جو ٹیمپورل گراف کو بھی ذہن میں لائیں اپنے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا ہے اب اگر آپ نے ڈاؤن ٹون میں میڈل آف دہ ٹون میں ایک ٹاور لگایا تو باپ کو یہ پتا ہے کہ جیسے جیسے دن بڑے گا مارکیٹی اوپن ہوں گی زیادہ لوگ اس ایریے میں ٹیمپورل کریں گے اور اسی طرح جو کالز کا والیم ہے وہ بھی بڑے گا رائٹ تو دس ایس این ایڈر اگزیمپل اور ایک اور آپ انٹریسٹنگ چیز دیکھیں کہ آپ کا وہ جو ٹیمپورل گراف اور آپ کا جو جیو سپیشل گراف یہ دونوں یوز ہو رہے ہیں ایک خاص قسم کی سٹڈی میں جو کہ ٹیلیکوم انڈسٹری جو ہے نا اس کے اندر ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو سیل پلیننگ کہتے ہیں جو کہ یہ پلین کرتا ہے کہ اس ایریے میں یہ جو ٹاور ہے اس کے یہ انڈر کپیشتی ہے یا اوور یا اس کے یہ پھل کپیشتی پہ یوز ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا وہ پھر ان کے پاس اپنے سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں اس کو وہ سٹڈی کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اس کی بیس پہ وہ جو کالز کی کپیشتی ہے یا اس کو بڑھاتے ہیں یہ کم کرتے ہیں یہ امپورٹنس ہے ان کی اسی طرح آپ کے پاس جو ایل گو بیک پھر ایک ایریہ ہے وہاں پہ سکول کتنے چاہیے ہیں آپ کو اس ایریے ہیں بچے کتنے ہیں کس ایج گروپ کے کتنے بچے ہیں آپ کو پرائمری چاہیے سکینڈری چاہیے میڈل کلاسیز کے لیے چاہیے یا پھر آپ کو جو بیسیک ایمینیٹیز ہے کیا وہاں پہ ہیل سینٹر ڈسپینسریز لوکل چیزیں یہ ایویلیبل ہیں یعنی تو یہ بھی ساری آپ کی جو جیو سپیشل جو پلیننگ ہے یہ اس کا حصہ ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں کتنے سکول ہیں کتنی پاپولیش اب سکول کے کپیسٹی فرض کرے دو سو بچے کی اور وہ پورے ایریے میں ایک سکول ہے جو کہ اپنا دو سو بچوں کو کور کرتا ہے کہ انس کی پاپولیشن کے ساتھ سے بچہ ایک ہزار ہے اس کا مطلب ہے کہ اور شاید اگر ان کے پاس بیورو سٹیٹسٹکس کا یا سینسس کا کوئی ڈیٹا آویلبل ہے وہ یہ سیچویشن آنے سے پہلے ہی وہ کوئی اور سکول وہاں پہ اوپن کر لیں گے تاکہ جب پاپولیشن ایک ہزار تک جائے ایک خاص گروپ کے بچوں کی تو وہ وہاں پہ سکول ہو پہلے سے نہ کہ وہ لوگ آوٹ آف سکول چیٹھن دیکھیں it's a big problem for underdeveloped and developing countries کہ وہاں پہ آوٹ آف سکول چیلڈرن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہی کہ ان کے پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہیں جہاں پہ وہ ہر بچہ جو بھی سکول کو انگیج کا ہے اس کو وہ اڈریس کر سکے اس کو وہ فسیلٹی پروائیڈ کر سکے this is another example کہ آپ اس کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اس information کو اب اس میں یہ جو آپ دیکھیں کہ اب آپ google maps it is very common free app ہے google play store سے download کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جب آپ وہ journey plan کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے کہ میں نے plan a سے b پہ جانا تو وہ آپ کو different routes بھی suggest کرتا ہے sometimes یہ بتا دیتا کہ آپ کی وہاں پہ traffic زیادہ ہے congestion ہے آپ کا journey time اتنا ہوگا اب آپ اس کو جو ہم نے دوسری چیز انہیں discuss کی just look at everything in a bigger picture کہ میں نے اب اس میں میں اپنا journey plan کر رہا ہوں تو میں poison distribution بھی آپ اس application کو دیکھیں اس کے پیچھے چل رہی ہے آپ تو صرف as a user ہے آپ اس کو بھی use کر رہے ہیں آپ temporal graph ہے جو وہ بھی آپ کا use ہو رہا ہے آپ کا maybe network graph بھی use ہو رہا ہے اور یہ جو geospecial graph ہے یہ بھی use ہو رہا ہے یہ particular ایک جگہ جہاں پہ business center ہے obviously لوگ from across the city they're traveling there یہ کوئی shopping center ہے یا یہ کوئی school ہے accordingly وہ dynamics آپ کے change ہوتے ہیں یہ جو یہ ان کا ایک بہت بڑا advantage ہے جو آپ کے پاس اور اس میں یہ دیکھیں یہ جو لکھا بیسی کے لیے اسے کہتے ہیں latitude and longitude یہ جو ہماری پوری جو ارتھ ہے نا اس کے اوپر جو ایک ایک point ہے it has been آپ سمجھیں کہ اس کا انہوں نے نام رکھ دیا جو کہ وہ let اور long basically پوری زمین کو اس طرح یہ نا یہ divide کر کے mark کر دیا گیا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے وہ آپ کے جو یہ اس کے پیچھے سیٹلائز سسٹمز کام کرتے ہیں ان کے اوپر applications ہیں but that is how each and every inch of this earth is you know mapped with these اسے کہتے ہیں یہ جو لکھا جی آئیس coordinates basically یہ ہے تو اس میں پھر جو different attributes ہیں وہ یہ آجاتے ہیں جی کہ وہاں پہ بچے کتنے ہیں یا جو بھی آپ کا context ہے اس کا understand کرنے کا وہ اس کے attributes ہیں اور temporal information وہ ہی ہے کہ جیسے day time population یا rush hours کی traffic یا آپ کے جو peak hours off peak hours کی calling rates ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی matter کرتی ہیں اور ایک چیزہ جیسے 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 گراف کی ٹائپ ہیں یہ آپ ساری چیزیں ایک سلوشن کے لیے ایک پرابلم کے لیے یوز ہو سکتی ہیں آپ ipping کو ڈالو 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 ڈالو